سلام علیکم میمبرز کیسے آپ لوگ امید کروں گا سب خیریت سے ہوں گے میں بلکل ٹھیک والحمدللہ ایک چاکلیٹ کیک بناتے ہیں یعنی کہ ایک ڈام کیک آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیٹ بگر دام کیک کیسے بناتے ہیں آج طریقہ کار بتاتا ہوں آپ کو چاکلیٹ سپنج رڈی ہے لیئرنگ کا طریقہ سیم ہوگا جیسے سپنج پہ ہم لگاتے ہیں براؤنی سپنج بھی یوز کر سکتے ہیں اور جو ہمارا بس ایگ سپنج ہوتا ہے جیسے ہم انڈوں کا بناتے ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کریم آلیڈی ویپ کر چکا ہوں چاکلیٹ کریم یوز کریں گے کیونکہ چاکلیٹ کیک ہے پراپر اس کی ڈکریشن کر کے آپ کو دکھاؤں گا پہلے ہم کیا کریں گے اس کو تین سٹپ میں ہم کاٹ لیں گے اس کی لیئرنگ کریں گے اور اوپر سے ڈام کیسے کریں گے انشاءاللہ یہ آپ کو پراپر میں گائیڈ کروں گا اوکے فرسٹ سٹپ ہو گیا فرسٹ سٹپ پہ ایسی جیسے لیگ رہے ان لوگ کرتے ہیں وہی طریقہ کار ہوئی سیم ہوتا ہے کہ اس کو سوک کیا جاتا ہے دوسرے کر لیں یا کوئی شگر صرف بغیر آپ یوز کر لیں یا کوئی جیوز یوز کر لیں اور پھر فرسٹ لیئر میں کریم یوز کریں گے کریم یوز کرنے کا وہی سیم طریقہ پھر کچھ چوکلیٹ کیوپس لیں گے یہ یوز کریں گے فرسٹ لیئر میں سیکنڈ بھی سیم یہی پروسس ہوگا اوکے تینوں سٹپ ریڈی کر چکا ہوں پہلے جیسے آپ کو بتایا کہ اس طریقے سے آپ نے ریڈی کرنا ہے اچھا اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا ہاتھ سے سیٹ کرتے ہیں یا تھوڑا سا چھوڑی سے اس کی سائیڈ اگر ایک ہم ایسے لائک ایس طریقے سے تھوڑا سا کارٹ لیتے ہیں تاکہ جب ہم اس پہ پر کریم لگائیں گے تو یہ پروپر ڈوم بنے اب تھوڑا سا اس کو سپنج کے اوپر یہ اس طریقے سے لائچ دھومائیں گے تاکہ پروپر طریقے سے اس کو سیٹ کر سکیں اوکے اس طریقے سے جیسے میں آپ کو ہوتا ہاتھ اس کو سیٹ کریں اب پروپر اس کے پر کریم لائیں گے اچھا کریم ہی ہے ڈوم کیک کے پر زیادہ ڈالی ہوتی ہے تاکہ پروپر طریقے سے ہم اس کو اچھے سے بار کے لئے کرمز سے کور کرنا care کریں گے اور اس کو نائف کو گھوانے کا طریقہ اس طریقے سے ہم اس کو لائچا ڈال جیسے ملتی ہے ڈال جیسے ملتی ہے اس طریقے سے اور پھر سائج میں سکرائپر کا وز کریں انشاءاللہ اسکرائپر کا لیو آپ کو دخانا ایسے ہی پروپر کور کرنے گے پہل اس کو اس طریقے سے جیسے یہ کور ہوگا اس کے بعد ہم اس طریقے سے اس طریقے سے اب اس کو گول کر دیئے اچھا یہ سکر پر ہمارے پاس بھی یہ بلکل نورمال سکر پر ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے رکھتے کیا اسے دواچوں اس طریقے سے رکھتے پورے کےک کو ہم گھومائیں گے اور پھر اگر چیز نے حبت پڑے گی تو اس کو پانی میں ہٹ کر کے بھی ہم گوز کر سکتے ہیں دیکھیں طریقہ جار ایسے ہوگا سن اس طریقے سے کرنے کے بعد کیا کریں گے تھوڑا سا پانی میں ہٹ کریں گے اس کو اور ہمیں لگ رہا ہے ہم اور اس کو اچھا کریں تو پانی میں ہٹ کر کے اس طریقے سے اور پھر اس کو ٹھنڈا کریں گے ٹھیک ہے یہ پروپر بول ہو چکا آپ اس کو ٹھنڈا کریں گے ٹھنڈا کرنے کے بعد آگے کی ریپریشن انشاءاللہ آپ کو رات آتا ہوں بھی ٹھنڈا کر دیا آپ کیا کریں گے یہ جانگو آپ نے لے لیے اور کیک کو آپ نے اس کے اوپر رکھنا ہے لیکن کیک آپ کا ٹھنڈا ہوگا یہ اتنا وہ صورت میں پروپر آپ کیک کو اٹھا کے اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں اچھا اس کے لئے ہم کیا چیز یوز کریں گے ٹانس پر ہم جیلے ایک ہم ہندیڈ گرام ٹوئنٹی فائیز گرام ہم اس کے اندر وڈر ڈالیں گے اور پھر ویڈ کلر اپنے ویڈ کلر ڈال دیا ویڈ کلر ڈال دیا ویڈ کلر پر اس کے لئے پر اس کے لئے کلر آپ ایڈ کرنا چاہے دیا اس کے لئے کوئی اور دی کلر بھی WHERE موز کروں گے پھر اچھا دار کریں گے تاکہ کے کے پر نوک آئے اور بہت اچھا ملنے فج ہمارے پاس کلر پھر بہت زیادہ آپ نے اس طریقے سے اپلائی کر دینا ہے اور پھر جیسے جیسے بنائی ہمیں اس کو نیوز کریں گے ایسے نایف کے پر اور اس کے پر ہم نے اس طریقے سے یہ لے گئے اس طریقے جا ملکا ہے آپ کے کے پر تھوڑا سا اس کو ایسا ہلا لیں گے اب اس کو اٹھا کے ہم نے اس کے بورڈ کے اوپر رکھ دینا ہے اور بہت طریقے سے نایف کو نکال لینا ہے اب اس کی ڈکریشن ابھی باقی ہے اس کی گانشن میں لئے ٹرانسٹر شیٹ میں نے لے لیا اور کیا کریں گے اس کے اوپر چکلٹ نائل کر کے ڈالیں گے اور اس کو مسلنا ہے اس کی سائز میں ہمیں تھوڑا سا ایک پیس کاٹیں گے اور وہ اس کے سائیڈ میں ہم کور کر دیں گے ٹرانسٹر شیٹ کو جب ہمیں موس کرتے ہیں اس کو باہر بار جب ہم کسی چیز کے سائیڈ میں ڈکریشن کرتے ہیں تو ٹرانسٹر شیٹ کے پر باہر بار اس طریقے سے ہم کو بھمانا پہتا ہے چوکلٹ ٹائٹ ہونے کے بابادیت تاکہ وہ ایزی اس کے سائیڈ میں بھمان سکے اگر یہ ٹائٹ ہو جائے گی تو یقین ہم پوچ جائے گی اس طریقے سے اس کو ہمیں بار بھمانا پہتا ہے اوکی یہ شیٹ ہمارے پاس ہوگی ہے اب چاہیں تو اس کو کسی بھی طریقے سے آپ بھمانا سکتے ہیں جس طریقے سے بنا دے بیئے بطایا ہے اس سے آپ کو بھی دیزائن کر سکتے ہیں اب ہم کیا کریں گے اس کے سائیڈ میں ہم نے کیا کہا کہا کہ وہ آس میں ہونچا آج جسے بنا آپ کو ہاتھ سے اس کو سائیڈ کریں گے پر اچھے اس کے پر کریں گے اچھے کریم ہوں گے ڈال کیک کے پر زیادہ ڈالی لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ پروپر طریقے سے ہم اس کو اچھے سے باقی میں کریم سے کور کرنا بڑھ کریم ڈالی لیتا اور اس کو نائف کو گھمانے کا طریقہ اس طریقے سے ہم اس کو لائکا ڈال جیسے ملتی ہے ڈال جیسے ملتی ہے اس طریقے سے اور پھر سائی دوڑا سکرپر کا موس کریں انشاءاللہ آپ کو دکھانا ایسے ہی پروپر کور کرنے ہی پہلے اس کو اس طریقے سے جیسے یہ کور ہوگا اس کے بارے اس طریقے سے اس طریقے سے اب اس کو دول کر دیں اچھے یہ سکرپر ہمارے پاس میں یہ بلکل نورمال سکرپر ہوتا ہے اس کو اس طریقے سے رکھتے کیسے دوڑا اس طریقے سے رکھتے پورے کیک کو ہم گھنائیں گے اور پھر اگر چھوڑ پڑے گی تو اس کو پانی میں ڈھپ کر کے بھی ہم گوز کر سکتے ہیں دیکھیں ایسے ہوا سن اس طریقے سے کرنے کے بعد کیا کریں گے تھوڑا سا پانی میں ڈھپ کریں گے اس کو ہمیں لگ رہا ہے ہم اور اس کو اچھا کریں تو پانی میں ڈھپ کر کے اس طریقے سے اور پھر اس کو ٹھنڈا کریں گے ٹھیک ہے یہ پروپر بل ہو چکا آپ اس کو ٹھنڈا کریں گے ٹھنڈا کرنے کے بعد آگے کی ڈھپریشن انشاءاللہ آپ کو رات آتا ہوں بھی کیا کریں گے یہ جالوہ آپ نے لہنے اور کیک کو آپ نے اس کے اوپر رکھنا ہے لیکن کیک آپ کا ٹھنڈا ہوگا یہ اتنا مسئل میں پروپر آپ کیا چیز کریں گے ٹانس پانی جیل ہم ہنڈر گرام آہ ٹوینٹی فائز گرام ہم اس کے اندر وارڈ ڈالیں گے اور پھر وائٹ کلر آئید کریں گے یہ وارڈ ڈال دیا آہ آپ پھر ڈال 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 صحیح سے پورے پیڈل پا آپ نے سٹوکلیٹ سٹوکلیٹ چوکلیٹ گارنشن کرتے اور اس کو بین کرتے چوکلیٹ گارنشن آگئے ہے سب سے آپ نے تھوڑا سا بس لوگ چینج کرنا ہے اور دس من کے کمپلیٹ ہے ہمارا کوئی بھی سوال ہو کیک کے حوالے سے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کیک ہمارا کمپلیٹ ہے کوئی بھی سوال کیک کے حوالے سے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بہت سا بندر بہت موجود ہیں اور کوئی بھی سوال آپ کو چاہیے بیکھاو سے آپ کو مل جائے گا کیک کے حوالے سے دعا میں یاد رکھے گا فی امان اللہ سلام علیکم